قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں وَإِنَّا لَنَا عَلَمُ أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اللہ نے فرمایا ہمیں پتا ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن ہوگا کیا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لئے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا بہت اہم آیت ہے دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ آپ بھی سنتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں لائف گزر رہی ہے اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کبھی علماء سے سنتے ہیں کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں بھئی اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یوں کرو لیکن اللہ میان بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ نہیں رہے اللہ میان بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ بھی نہیں رہے میں آن سویا نہیں ہوں نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا میری کھوپڑی بہت گھوم رہی آج تو اس لئے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کرو میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے میں سویا نہیں ہوں جامعہ بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعہ تو رشید میں رات کو بھی نیند نہیں آئی بہت تھوڑا سویا ہوں تو یہ چائے لے کر آگئے بلکل پھیکی نماز کے بعد نا تو اس لئے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کوپڑی ہی تھوڑی سی صحیح ہو جائے تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ آمیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں بہت دھمکیاں اللہ نے دیا میں یوں کر دوں گا جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں آگ میں ڈال دوں گا لیکن کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ دھمکیاں ہی دے رہے بس اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں سورہ قیامہ ہے نا سورہ قیامہ اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں اللہ نے موت کا منظر کھیچا ہے انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں پڑلیاں پڑلیوں میں گھسنے لگتی ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے سکڑتا ہے جسم انسان کا اور وہ کہتے ہیں قیلہ من راق لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں من راق کوئی ہے جو رقیہ کر دے اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاخِ اب اس مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی پھر کیا ہوتا ہے یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیاری نہیں تھا اللہ نے کہا یہ کر اس نے کا نہیں کروں گا اللہ نے کہا یہ کر اس نے کا نہیں کروں گا اللہ نے کہا یہ مت کر اس نے کا کروں گا میں تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ بھونک کے ذلیے بچا لے بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا اب موت کا انتظار ہے اللہ کہتے ہیں وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاخِ خب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی مسافر خانہ دیکھو دو سٹے لگائیں سیٹ ہو گیا اتنی خراب چیزیں چاہے کیا خیال ہے تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا سنگنل بھال ہونا شروع ہوئے تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے مسافر خانہ مسافر خانہ ہے سے پہلے کھوپڑی مانی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ فلانا پلوٹ ڈمکانا پلوٹ یہ والا پلوٹ وہ والا مکان اتنا سریعا تو اللہ کہتے ہیں وَزَنَّا النَّهُ الْفِرَاقِ آگے اللہ تعالی شکایتیں کیا کرتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا اللہ کہتے ہیں نا تُو نے صدقے کیے مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرش کرتا نا کہ سارا بچا کے کیا کروں گا قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا موت سے پہلے پہلے کیا کرو دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو امریکہ گئے کمانے کے لئے آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں بال بچے کہاں ہیں یہی آپ کو بتائیں آنا میں نے کہاں ہیں امریکہ اور ریٹائر ہونے میں نے یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں ایسا ہی ہے نا یا کھاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں کہ یار ہم یہاں کمانے کے لئے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو چار چھے دکانے بن چکی ہوں ہماری اپنا گھر بن چکی ہوں میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جوب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے مادرہ چاہتا ہوں یہ بس جلی سے دو تین چھٹے لے گئے تاگہ باہر باہر جسے اب نہ ہونا تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی جب سعودی عرب سے جوب ختم ہو جاتی ہے ایک عمر ہو جاتی آتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں چار دکانے بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے تو لوگ کہتے ہیں باہر گیا تو انہیں بنایا کیا پیچھے جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس تو لوگ بنا لیتے ہیں اقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ ان کو اقل مند سمجھا جاتا ہے تو بھائی آپ ساٹھ سال ریٹائر ہو کے آپ ساٹھ سال کے بعد آپ کے پندرہ بیس سال رہ گئے زیادہ زیادہ دس بلکہ ستر کے بعد بھی کون چلتا ہے تو اس دس سال کے لیے تو آپ چھے دکانے بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس انہوں نے کچھ دکانے خرید لی تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا کیا ہے یہ میرا سرمایہ میری بچت ہے یہی میں نے کمایا ہے میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا اس کو تو کاؤنٹی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں اصل تو یہ ہے کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا ورنہ اصل کیا ہے حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا یہ کیا بچا لیا تو نے یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں چھن جائے گا تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ گے لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا دس پندرہ سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ چھے دکانے بنا لیں اتنے جائے دادے بنا لیں اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ ستر سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنے ہیں بہت ہو گئے پچھتر ہو گیا پچھتر کا جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتی لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی اس میں اتنا بچانا 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 اوہ بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو تُو سعودی عرب جا کے دس پندرہ سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے اور تُو قبر میں جو ہزاروں سال پڑھا رہے گا اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لا متناہی اس کے لیے تُو نے کیا بچایا کتنے پلوٹ آگے بھیجے تُو نے بہریہ ٹاؤن میں اور یہاں تُو نے پلوٹ لے لیے وہاں کے لیے کتنے پلوٹ بھیجے وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا مسجد میں پانچ روپے ڈال دیئے دبے میں یہ وہاں کی انویسمنٹ ہو رہی ہے یہاں کی کیا ہو رہی ہے جہاں رہنا نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ جی ایک پلوٹ وہاں بھی ہے ایک پلوٹ وہاں بھی ہے اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں چھے دکانے وہاں پر خرید میں نہیں کوشش کر رہا ہوں یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں ابھے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں بچے کتنے ہیں جن کے لیے اتنی زیادہ دے بنا رہے ہو ڈیڑھ بچے کتنے ہیں پورے دو بھی نہیں ہو رہے آج کل دو پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا کوشش ہی تھی بس ایک بچہ ہو گیا بس ہماری عبادی مکمل ہو گئی اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار آپ مجھے دے رہے ہیں تو پیروں ورنہ میں نے چھوڑ دی تھی بس اب نہیں دینا بھائی بیان بار بار بیچ پر رک رہے ہیں تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توقع نہیں کر رہے ہیں مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے ہیں نسل روک رہے ہیں